آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے آپ سب سے پہلے یہ ملائزہ کیجئے یہ انسان کی فطرت ہے کہ یہ اپنے بازو کے فاصلے پر موجود چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے آپ سست ہیں آپ گندے ہیں آپ وعدہ خلاف ہیں اور آپ اگر نالائک ہیں تو آپ نے اپنی یہ عادت پوری نہیں بدلنے باپ اسے صبح سے رات تک پڑھاتا رہتا ہے تم فلاں کے بیٹے کو دیکھو وہ جی بھرک کھیلے اور کم از کم نو گھنٹے سوئے آپ نے اسے ہرگز ہرگز اچھا بچہ منانے کی کوشش نہیں کرنے میں نے ان کے سارے کپڑے سارے جوتے ٹوٹھ پیس شیونگ کا سامان اور ناشتے کا سامان دفتشفٹ کروا دیا میچ کوئی بھی جیتے لیکن ہارنے والی ٹیموں میں سکائی ضرور ہوگی آپ اگر وہ ایٹ وہ قدم بدل دیں تو سارا سفر بدل جاتا ہے میں ہوں جاوے چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ چینجر ہمارے ساتھ ایک سال میں دس لاکھ لوگ جڑ چکے ہیں اگر آپ ان میں شامل نہیں ہیں تو آپ اس سرخ نشان کو ٹچ کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا پوچھ کر دیجئے مجھے یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ آپ کا مقدر بدل دے گا برطانیہ میں ایک سائیکل ٹیم ہے سکائی یہ انیس سو آٹھ میں بنی تھی اور یہ دوزار تین تک مکمل طور پر ناکام ٹیم تھی یہ ٹیم پچانمے سال میں صرف ایک گورڈ میڈل حاصل کر سکی سکائی ٹیم جب بھی کسی مقابلے میں اترتی تھی تو پوری دنیا کو علم ہوتا تھا میچ کوئی بھی جیتے لیکن ہارنے والی ٹیموں میں سکائی ضرور ہوگی یہ ٹیم اتنی بدنام ہو چکی تھی کہ سائیکل کامپنیہ سے سائیکل نہیں بھیجتی تھی کامپنیہ کا خیال تھا ان کے ہارنے کے وعی سے ہماری سائیکل ہمارا برینڈ بدنام ہو جائے گا جانچہ کامپنیہ نے سائیکل اور سائیکل کے سپیر پارٹس نہیں دیتی تھی ٹیم پرانے سائیکلوں اور پرانے سپیر پارٹس سے کام چلاتی تھی ٹیم پچانمے سال تک ہار ہار کر تھک گئی اور اس نے آخری کوشش کا فیصلہ کر لیا ٹیم نے ڈیب بریلز فورڈ نام کا ایک کوش برتی کر لیا بریلز فورڈ مارجنل گینز کا ایکسپرٹ تھا اب یہ مارجنل گینز کیا ہوتا ہے مارجنل گینز ون پرسنٹ امپروومنٹ کو کہتے ہیں یعنی آپ اپنی ذات اپنی سسٹم میں کوئی بڑی تبدیلی نہ کریں آپ نے اپنی زندگی کی صرف ایک فیصد چیزیں ٹھیک کر لینی ہے اور آپ کا مقدر بدل جائے گا آپ کنیوس ہیں آپ نے صرف ایک فیصد اپنی کنیوسی کم کر دینی ہے آپ سست ہیں آپ گندے ہیں آپ وعدہ خلاف ہیں اور آپ اگر نالائک ہیں تو آپ نے اپنی یہ عادت پوری نہیں بدلنی ہے صرف ایک فیصد کم کر دینی ہے اور یہ ایک فیصد کمی یہ ایک فیصد تبدیلی سنو بال کی طرح آپ کی خرابی کے پورے پہاڑ کو نیچے لے آئے گی میں یہاں پہ آپ کو چند لمحوں کے لیے روکوں گا ہمارا اگلا ارتوگل ٹور سولہ دسمبر کو ٹرکی جائے گا آپ کو اس وقت اپنی سکرین پر اس کی انناؤسمنٹ نظر آ رہی ہے آپ اس کا سکرین شارٹ لیجئے اور اس کے اوپر جو نمبرز درج ہیں آپ ان نمبروں پر ہم سے رابطہ کرنے ہم دوبارہ اپنی سٹوری کی طرح واپس آتے ہیں بریس فون نے بھی ٹیم کے صرف ایک فیصد پر توجہ دی اس نے کھلاڑیوں کو کوئی ایکسٹرا پریکٹس نہیں کروائی اس نے بس سائیکلوں کی سیٹیں تبدیل کر دیں کھلاڑیوں کی شرٹس آرامدے بنا دیں سائیکلوں کے ٹائڈز الکوہل سے دھونا شروع کر دی ہے چین میں اچھا آئل ڈلوا دیا کھلاڑیوں کے بیٹس آرامدے بنا دیئے ان کے لیے مساج لازمی قرار دے دیا ان کے آنکھوں میں آئی ڈراپس ڈالنا شروع کر دی ہے اور دن میں دس بار ان کے ہاتھ دلوانا شروع کر دی ہے آپ حیران ہوں گے اس ون پرسنڈ اپروومنٹ نے دنیا کی ناکام ترین ٹیم کو دنیا کی کامیاب ترین سائیکل ٹیم بنا دی ہے یہ ٹیم اس وقت تک دنیا کے ساٹھ فیصد ایوارڈز لے چکی ہے یہ ٹیم نو بار اولمپکز جیتی سات ورلڈ ریکرڈز قائم کیے ٹیم نے دس سال میں چھاسٹھ گورڈ بیٹل حاصل کیے ایک سو اٹھتر ورلڈ چیمپئنشپس لے اور پانچ ٹوارڈی فرانس ریسے جیتی اور یہ سب کیسے ہوا یہ صرف ون پرسنڈ اپروومنٹ سے ہوا آپ بھی اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی پرسنالٹی کا سارا محل گرا کر نیا رہا بنائیں آپ صرف ون پرسنڈ اپروومنٹ کرنے اس ون پرسنڈ کو ہنڈر پرسنڈ بننے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی چینیز محاورہ ہے دس ہزار کلومیٹر کا سفر بھی ایک قدم سے شروع ہوتا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا محل بھی ایک اینٹ سے بنتا ہے آپ اگر وہ اینٹ وہ قدم بدل دیں تو سارا سفر بدل جاتا ہے ساری عمارت تبدیل ہو جاتی ہے مثلا آپ نے پہلا قدم شمال کی طرف اٹھایا تو آپ شمال کی طرف جائیں گے اور آپ اگر وہی قدم مغرب کی طرف اٹھا لیں تو آپ کے طرف جائیں گے آپ یقینا مغرب کی طرف جائیں گے اور یہ ہے وہ ون پرسنڈ اپروومنٹ وہ سمال گین جو آپ کی منزل بدل دے گا جو آپ کا سارا زاویہ نظر تبدیل کر دے گا جو آپ کا مقدر تبدیل کر دے گا میرے پاس ایک بار ایک والد اپنے بیٹے کو لے کر آیا بچہ ہر امتحان میں فیل ہو رہا تھا میں نے بچے کا انٹرویو کیا تو پتہ چھلا باپ اسے صبح سے رات تک پڑھاتا رہتا ہے تین بجے تک سکول چار بجے اکیڈمی چھے بجے ٹھیوٹر اور رات کو کھانے کے بعد باپ کا لیکچر تم تعلیم پر توجہ دیا کرو پڑھ لکھ کا بڑے آدمی بنو تم فلاں کے بیٹے کو دیکھو وہ کس طرح ہر کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کر لیتا ہے اور تم نالائک کے نالائک میں نے اندازہ کیا والد نے بچے کو بری طرح تھکا دیا ہے اس بیچارے کے پاس سانس لینے کی گنجائش بھی موجود نہیں لہذا میں نے ان سے دو کام کروائے میں نے بچے کی اکیڈمی اور ٹویشن بند کروا دی اور اسے سکول کے بعد صرف دو کام دیئے وہ جی بھر کر کھیلے اور کم از کم نو گھنٹے سوئے میں نے والد کو سختی سے کہا کہ آپ نے چھے ماہ بچے کو کوئی نصیت نہیں کرنے آپ نے اسے ہرگز ہرگز اچھا بچہ منانے کی کوشش نہیں کرنے آپ یہ جان کا حیران ہوں گے کہ ہر سبجیکٹ میں فیل ہونے والا وہ بچہ تیسری یا چوتھی پوزیشن لینے لگا اور یہ بچہ آپ ڈاکٹر ہے اسی طرح میرے پاس ایک صاحب آئے یہ سگرٹ کی لطکہ شکار تھے یہ دن میں تین پیکٹ سگرٹ پی جاتے تھے یہ سگرٹ چھوڑنا چاہتے تھے میں نے انہیں دو مشوئے دیئے ایک آپ آج سے سگرٹ کا پورا پیکٹ نہیں خریدیں گے جب بھی لیں گے ایک سگرٹ لیں گے اور دو آپ جب بھی سگرٹ خریدیں گے ایک کلومیٹر پیدل چل کر دور کی دکان سے خریدیں گے اور وہاں سے بھی صرف ایک سگرٹ لے کر آئیں گے آپ یہ جان کا حیران ہوں گے سال بعد وہ مکمل طور پر سموکنگ چھوڑ چکے تھے کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ یہ اپنے بازو کے فاصلے پر موجود چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے اور جس چیز کے لیے اسے اٹھنا پڑے دور جانا پڑے یہ اسے اپنی زندگی سے مائنس کر دیتا ہے ہم موبائل فون کے عادی کیوں ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ہم ایکسرسائز کیوں نہیں کرتے کیونکہ جم ہم سے دور ہوتا ہے اور ہم اگر جم کے اندر اپنا دفتر یا لیونگ ایریا بنا لیں تو کیا ہوگا یا پھر ہم موبائل کو ہاتھ کے بجائے علماری میں رکھنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا ہم موبائل ایڈکشن سے نکل جائیں گے اور ہم ایکسرسائز شروع کر دیں گے میرے کراچی میں ایک کلائنٹ ہے یہ وقت بر اپنی فیکٹری نہیں پہنچتے تھے میں نے ان کے سارے کپڑے سارے جوتے ٹوٹھ پیز شیویں کا سامان اور ناشتے کا سامان دفتر شفٹ کروا دیئے یہ صبح اٹھتے تھے تو ان کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی لہذا ان کے پاس دفتر جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا یہ دو ماہ میں وقت پر دفتر جانے لگے لہذا آپ اگر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو بریلس فورڈ کی طرح صرف ون پرسنل امپروف کر لیں مارچنل گین کی طرح جائیں آپ سو فیصد تبدیل ہو جائیں گے یہ یاد رکھیں کہ آپ کو سو کے ہنسے تک پہنچنے کے لیے ون سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے آپ ون پر پاؤں رکھ دیں آپ انشاءاللہ سو تک بھی پہنچائیں گے آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے کسی نے کسی کے ساتھ شیئر کیجئے گا یہ انشاءاللہ کسی نے کسی کا مائن اور پھر مقدر ضرور پتلے گے